مجھے تمہیں دار دینے ہوگے کیونکہ یہ پلان اچھا تھا ہاں تب ہی تو یہ کہاوت بنی ہے قسمت حمد وانوں کا ساتھ دیتی ہے کتاب کا جو بیسک تھیم ہے وہ ہے ٹک پرپس ٹک پیشن اور ڈالر ہے پرفارمس جی ہاں اس کتاب میں فورٹن پریسپل آف پیک پرفارمس ہے جو کہ کیرسر عباس نے بتایا ہے جو کہ بہت زبردست ہے اب رائٹر نے ٹک ٹک ڈالر کے ورڈز کو پروپر ایکسپلین کیا اب جس طرح کے ٹک کا ٹک شو کرتا ہے دوسرا ٹک کا ٹک شو کرتا ہے اب ڈالر کا ڈالر کا ڈی شو کرتا ہے کتاب کا میرا فیورڈ حصہ ہے اس کے ان رائٹر کہتے ہیں وا ما یا یعنی کہ ڈا سے مراد ہے ڈے ارینج ان اڈوانس ویک ارینج ان اڈوانس یئر ارینج ان اڈوانس منت ارینج ان اڈوانس ابھی رائٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈسپلین کرنا چاہتے ہیں تو دن ہونے سے شروع ہونے سے پہلے تمام کی تمام چیزوں کو نوٹ کر لیجئے اپنے ڈے کو پلان کر لیجئے دوسرا پوائنٹ ہے کہ صرف صرف وہی کام کرے جو کام ضروری ہے آپ کے لیے تیسرا اس میں ہے کہ اگر کوئی آپ کو کام مشکل لگتا ہے یا آپ اس میں بورید بحسوس کرتے ہیں تو اس کو دن شروع ہوتے ساتھ دن کے پہلے حصے میں کریں کیونکہ اس وقت آپ میں ویل پاور زیادہ ہوتی ہے اگلا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس لیمیٹڈ انرجی لیمیٹڈ ٹائم اور لیمیٹڈ ریسورسز ہے اس کو نہایت امپورٹنڈ کاموں میں سرف کریں میٹنگ کے ٹرائپ سے نکلے خود سے پوچھیں کہ کیا یہ میٹنگ ضروری ہے کیا اس میٹنگ کو بلانا میرا اس میں شامل ہونا کیا ضروری ہے اگر ہے تو پھر اس میٹنگ میں جائے ادرویس نہ جائے ہمیشہ کام پر فوکس رکھیں ٹھیک ہے نا اور ملنے والے ریزلٹ پہ اور کبھی بھی کبھی بھی پاور آف پین نہ بھولیں جو بھی کام جو بھی آئیڈیا جو آپ کے ذہن میں آئے اس کو فٹا فٹ لکھ لیں کیونکہ آپ اگر اس کو نہیں لکھتے تو وہ آئیڈیا گم ہو جاتا ہے ہماری میمری میں نیسٹ ہے اوور ڈیلیور اب اس میں رائٹر کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اوور ڈیلیور ہو سکتے ہیں ہم کس طرح سے پیک پرفارمس کر سکتے ہیں چھے پوائنٹ اس میں رائٹر کہتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے سیٹ ہائی سٹیڈل دیکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں ایک سٹینڈر بنائیں اور اسے اس طرح کر کے شروع کریں کہ یہ اس سے بہتر میں کر سکتا ہوں یہ میرا سٹینڈر نہیں میں اس سے اور بہتر اور بہتر اور بہتر کر سکتا ہوں سیکنڈ پوائنٹ ہے ایکسپیکٹ مور فروم یوں اپنے آپ سے کہیں کہ یا نہیں میں اسے اور اچھا کر سکتا ہوں میں اسے اور اچھا کر سکتا ہوں میں اسے اور اچھا کر سکتا ہوں اگر باقی لوگ ایک گھنٹہ محنت کرتے ہیں آپ ڈیڑھ گھنٹہ محنت کریں اسی طرح آپ ایکسٹرہ مائل چلے گی بی ورلڈ کلا جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کا ٹیسٹ شو ہونا جائیے سو بندے کریں اس کام کو لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو پتہ چلے کہ آپ نے وہ کام کیا بی آگیور دینے والے بنیں اخلاق دیجئے محبت دیجئے پیار دیجئے محنت دیجئے اپنی صلاحیتیں دیجئے لوگوں کی مدد کیجئے leave your mark work is identity یعنی کہ leave your mark work is identity سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اس پہ اپنی چھاپ چھوڑ جائیں کہ یہ کام آپ نے کیا اب اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک to do list بنانی ہے جس میں آپ نے تمام کاموں کو پیورٹائز کرنا ہے کہ یہ یہ کام میری جو ہے رہا وہ پیورٹی پہ ہے اور ایک بات کبھی نہ بھولے گا آپ نے فوکس کرنا ہے آؤٹکم پہ نہ کہ ایکٹیوٹی پہ مطلب آپ کام کر رہے ہو اگر اس کا کوئی آؤٹکم نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو وہ کام غلط ہے یا تو پھر اس کو کرنے کا طریقہ غلط ہے تو ہمیشہ فوکس رکھیں آؤٹکم پہ اور ایکٹیوٹی پہ نہیں پہلا ہے جب ہمارا موڈ کرے گا تب ہم کام کرے گے جب سگنل پہ تمام کے تمام لائٹیں گرین ہو جائے گی تب ہم نکلے گے کہ اگر رائٹ ٹائم آئے گا تو میں اس وقت کروں گا نہیں تو ادروائز میں نہیں کروں گا بھئی ہمارے پاس کلیر گول نہیں ہے ہم کیا کرے ہمیں مشکلیں بڑی زیادہ مارتی ہم کیا کرے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کرنے کا یہ گول تو میرا تھا ہی نہیں مجھ پہ تو یہ چیز لات دی گئی ہے ٹھیک ہے میں تو بھئی پرفیکشن نہیں ہو میں پرفیکشن جب پرفیکٹ ہوں گا تب کروں گا یہ تمام کے طرح جو ہے رب وہ بہیوئر ہے جو ہمیں کام کرنے سے روکتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمیں ایکشن کون نہیں کرنے دیتا ہمارے اینیمی اف ایکشن کیا ہے وہ ہے اگر ہم فیل ہو گئے اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے کیا ہوا اگر ہمیں درد ہوا کیا ہوا اگر سب کچھ غلط ہو گیا کیا ہوا اگر میں سب کچھ ہار گیا یہ تمام کے تمام چیزی ہے جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتے اب اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن ہے I am in technique I am in technique اس کا مطلب ہے I must act now میں ابھی کروں گا کیونکہ اگر آپ ابھی نہیں کرتے تو وہ کام کبھی نہیں ہوتا تو جی ہاں یہ تمام کے تمام خوف آپ کو آئیں گے یہ ایکشن نہ لینے کے بہانے آئے گے آپ بہیوئرز بھی آپ کے استعاقر کریں لیکن اگر آپ آئیم technique لگائے تو اس technique سے آپ کام ابھی کریں گے next ہے leverage success جی ہاں اب اس کے اندر دیکھیں ہر کامیابی کی قیمت ہوتی ہے جو آپ کو کامیابی سے پہلے دینی ہوتی ہے اب اس کے اندر لگتا ہے جانا principle جی ہاں جانا principle سے مراد ہے just a nose ahead دیکھیں اب اس میں رائٹر کہتا ہے آپ کو double triple محنت کرنے کی ضرور نہیں ہے آپ نے وہی کام کرنے ہیں جو آپ کر رہے ہیں لیکن اس کام کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے کر رہے ہیں تھوڑا منفرط طریقے سے کر رہے ہیں تھوڑا الگ کرنے ہیں اور اس کے لئے آپ نے دو طریقے کر دیا ہے پہلا peak time ہم سب کا peak time ہوتا ہے جس time میں ہم زیادہ کام کر پاتے ہیں جس time پہ اگر ہم لوگ کام کرے تو ہماری productivity زیادہ ہوتی ہے ہمارا چھوٹا سا کیا ہو گیا کام کا result بہت زیادہ نکلتا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا دن کے چوبیس گھنٹوں میں ہمارا کون سا time جو ہے وہ peak performance کا time ہے اور اس یہ peak performance جو ہے یہ ہر مندے کا different different ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسے چیک کریں دن کے مختلف حصوں میں کام کر کے دیکھیں اور دیکھیں کس حصے میں آپ کام جلدی کر لیتے ہیں پھر اسی حصے میں جائے کام کریں اور دوسرا جو ہے دوسرا وہ ہے پریٹو پرنسپل جی ہاں پریٹو پرنسپل 20% effort is equal to 80% of result ویل فریڈو پریٹو نے ایک پرنسپل نکالا تھا اس نے کہا تھا کہ صرف 20% جو ہم effort کرتے ہیں اس کا result 80% نکلتا ہے یعنی کہ اب اس کو وہ سمجھاتا ہے سگر گیا کہ دنیا میں 20% لوگوں کے پاس 80% دولت جائداد ہے 20% جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں اور 80% جو لوگ ہیں وہ ان کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں 20% بادل 80% بارش برساتے ہیں 20% لوگوں کی کارس 80% لوگ خریدتے ہیں 20% رائٹرز کی کتابیں 80% سیل ہوتی ہیں یہاں یہ تمام کتاب چیزوں میں اب رائٹر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ کون سے 20% کام ہے آپ کی زندگی کے جو آپ کو 80% result دیتے ہیں اگر کوئی بھی کام اس طرح کا ہے جو آپ کو result نہیں دے رہا تو اس کام کو نہ کریں اپنی ڈیلی روٹین میں چیک کریں صرف صرف 20% کام ہوتے ہیں جو 80% result دے رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں اپنے اس تمام دن میں کہ آپ کون کون سے کام کرتے ہیں اس کے لئے سوال پوچھیں کہ what are my highest value goal دوسرا سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں what are my high to accomplish کہ میں کس چیز کے لئے اس کام پر رکھا گیا ہوں اور تیسرا اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ what should be critical focus of my energy right now کہ میں اس ٹائم پہ کس طرح سے فوکس کروں میری energy میرا کام میرا resource سب کے سب کا result ultimate result maximum آپ کو میرا review کیسا لگا comment section میں بتائیں اور اگر آپ کسی کتاب کا review کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی comment section میں ضرور لکھیں اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپ ڈیٹ اور اگر آپ اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں خود پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے description میں ایک نمبر دیا ہے اس نمبر پہ جا کے سمپل ویٹس اپ کریں آپ کو یہ کتاب ہوم ڈلیوری آجائے گی شکریہ